بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ریکو ویورز آج میں آپ کے لئے لکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کھوپرے اور سوڈی کا حلوہ تو آئیے ریسپی کی طرح چلتے ہیں اور بناتے ہیں یہاں پہ میں لیے دیسی گی ایک کپ ہیٹ میں نے چلے کی آن کیوئی اور دیسی گی کو ملٹ کر لیتے ہیں اب اس کے اندر میں شامل کروں گی یہ لائچی چار عدد اور لونگ بھی چار عدد اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کرنیں گے لونگو اور لائچی کی میں نے بھنائی کر لی ہے اب یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی سوڈی ہاف کپ جب آپ نے سوڈی اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے اس کی فلیم پل کو لوگ پہ کر لینی ہے لو فلیم پہ رکھیں ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے یا اس کو تب تک بھونیں گے کہ اس کی پیاری سے خوشبو آنے شروع ہو جائے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی گریٹ کیاوا کوکوناٹ یعنی کھوپرا کھوپرا ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں لو فلیم پہ رکھیں ویورز یہ حلوہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اس طرح کی یہ میرے ریسپی دیکھنے کے لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا سبیل ایک اون ہے اس کو پریس کرتے ہوئے آل کی اپشن کو پریس کر دے تاکہ جو بھی میرے ریسپی اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے ہمیں اس میں شامل کریئے کوکوناٹ ملک ایک کپ آپ اس میں کوکوناٹ ملک لازمی ایٹ کیجئے گا اس سے آپ کا حلوہ بہت زیادہ مزیدار اور گریمی بنے گا اب اس کی فلیمیں میڈیم پہ کر دیئے میڈیم فلیم پہ رکھیں ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کک کر لیں گے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی چینی ڈیڈ کپ چینی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں فلیم اس کی ابھی بھی میڈیم پہ میڈیم فلیم پہ رکھیں ہم اس کو کوک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح مسلسل چمچ حلاتی ہوئی اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں تاکہ اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے جو بھی حلوہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں اگر اس کی اچھے سے بنائی نہیں ہوگی تو حلوہ مزیدار نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ حلوے کی اچھے سے بنائی کریں اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی حلووں کے رسپی آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی میں نے ایزی طریقے سے آپ کو بنانے سکھائے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں میں نے اجزاء استعمال کی ہیں وہ ایزی لی آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہیں تو میرے چینل پہ لازمی آپ وزٹ کیجئے گا اور ان کو ووچ کیجئے گا بہت ہی ایزی رسپی ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ویورز اس میں میں نے دیسیگی استعمال کیا اگر آپ کے پاس دیسیگی نہیں ہے تو آپ اس میں کوکنگ آئل یا بٹر ویرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے آپ اس میں سے جو بھی چیز استعمال کرنا چاہیں تو وہ اس میں ایٹ کر لیں ویورز اب اس کے اندر میں شامل کروں گی دودھ اور انڈو کا عمیزہ دو عدد میرے انڈے لی ہیں اس میں ون بے فور کپ دودھ کا ایٹ کر لیا اس کو اچھے سے بیٹ کیا ہے بیٹ کرنے کے بعد حلوے میں ڈال دیا ہے اس کی فلیم میڈیم پہ ہے میڈیم فلیم پہ رکھیں ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کی گھی سیپرٹ ہونے تک موسیقی یہ دیکھئے ویورز میں نے ہلوے کی بہت اچھے سے بنائی کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ایک مسلسل چمچ حیلاتے ہوئے اس کی اچھے سے بنائی کر لیا اور اس کا گی بھی سیپرٹ ہو گیا اب اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہے کچھ کاجو پستے اور بادام یہ اس میں ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں یہ کم ڈالنا چاہیں میں نے تقریباً تین سے چار چار ٹیبل سپون لیا ہے میوے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ویورز آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ریڈی آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا لافیز